اور سی ام حریش راوہ دراصل کس طریقے سے اپنی کمزوری کا احساس کر رہا ہے کانگریس کی کمزوری کا احساس کر رہا ہے کہ وہ ہائی کمان کو گالی دینے والے نیتاؤں کو بھی کانگریس میں شامل کرنے سے دوریس نہیں کر رہا ہے جی ہاں زکرم جکتایہ سنگھ باجوا کا کر رہا ہے جنہوں نے باقاعدہ راحل گاندھی کے بابت یہ فرمان جاری کیا تھا جب راحل گاندھی جینیوں پہنچے تھے اور وہاں پر انہوں نے وقالت کی تھی ان تمام آندونکاری چھاتروں کی تو راحل گاندھی کے لئے کہا تھا باجوا نے کہ جو بھی راحل گاندھی کا صرف قلم کرے گا اس کا وہ مندر بنوائیں گے باوجود اس کے باجوا کو شامل کر لیا گیا ہے کانگریس میں اور یہ صاف دکھاتا ہے کہ حریش راوت کس طریقے سے کمزور ہوتی کانگریس کا احساس کر پا رہے ہیں تو یہ بڑی خبر آپ کو ہم پہنچا رہے ہیں تھوکلی ہوتی کانگریس کے گھاو کسی طرح بھرنا چاہتے ہیں اور حریش راوت اور اسی لئے جگتار سنگھ باجوا کو اپنی پارٹی میں لے آئے ہیں راحل گاندھی کے پون کا پیاسا کبھی جگتار سنگھ باجوا ہوا کرتا تھا سرکلن کرنے والے کو اینام تک دینے کی ویوادی ٹپڑی انہوں نے کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جینیوں میں راشتر دوروھیوں کا ساتھ دینے والے راحل گاندھی کا سر کٹ کر اگر کوئی جینیوں کے گیٹ پر ٹنگا دے گا تو وہ شخص کا مندر بنوائیں گے جیسے ہی اودھم سنگھ نگر کے اس نیتا کو جگتار سنگھ باجوا کو بجے پی نے باہر پھیکا تو ہر ہی شرابت نے لپک لیا میں نوجوانوں سے آوان کرتا ہوں کہ راحل گاندھی جیسے دیش کے گدار آدمی کی گردن کاٹ کر جوہرلال نہری یونیورسٹی کی کیٹ پر ٹانگ دینی چاہیے اور جو بھی یوہ اس کی گردن کاٹ کر وہاں ٹانگے گا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پورے دیش کے یوہوں کو ایک جوٹ کر کے اس ویقتی کے نام کا مندر بنوائے جائے گا اور ہمیشہ وہ پورا جائے گا جو ویدیشی تانگتوں کا سمرتن کرتے ہیں ان کو ہم جان سے بھی مارنے میں کوتا ہی نہیں کریں گے اور سنجیب آریا بیجی پی نیتا اس سمیہ مارزہ جوڑ گا ہیں سنجیب جی بہت سواگت ہے آپ کا سماجات پلس پر اور سب سے پہلا ریاکشن آپ کا جاننا چاہیں گے کہ آخر کس طرح کی سیاست ہے یہ دیکھئے ہم نے لگتار اس بات کو کہا کہ کانگریس کا چال چریت سے چہرہ حصہ میں بدل گیا ہے جو کانگریس کی نیتی ہیں جو کانگریس کے صدحان جو مولت ہیں وہ کہیں دہے نہیں اور آج آپ یہ پرمیتی ہیں اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائیتی جنتہ پارٹی کے چتا کتیب نیتا جو کانگریس کے نیتا کے لئے لگتار اس طرح کے شدوں کا پریوک کرتے تھے وہ آج کانگریس کی سوما بڑھا رہی تو میں ماننی پردیش ادیقی جو ہمارے کانگریس کے ہیں میں ان کو بدائی دیتا ہوں ان کو ان کا دھنیواد دیتا ہوں کہ وہ اس طریقے کے لوگ ان کو مبارک ہیں اور اس سے طور پر یہ نیتا جو راحل گانڈی جی ان کے نیتا ہیں جن کو لگتار ہمارے کانگریسمنٹ کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے بھوشے ہیں سنجیب جی صرف پارٹی میں نے ہی شامل کر آیا ہے بلکہ ان کی پتنی کو ٹکٹ دینے کی تیاری بھی ہے تو کیا دکھاتا ہے یہ کہ کانگریس کے پاس ایسے نیتاؤں کیا تو کم ہی ہے یا پھر اپنی کانگریس کمزوری کا احساس کر رہی ہے کہ ایسے نیتاؤں کو بھی شامل کرنے سے گریز نہیں کر رہی ہے آخر ہے کیا یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا پناہ کہہ رہا ہوں کہ چال چریتر چہرہ یہی ہے آج آپ خود سوچئے کانگریس کے جو سینئر نیڈر تھے چاہے وہ ستپال جی مہراج ہوں آدھانی بیجے بہکورا جی ہوں چاہے اشپال آرے جی ہوں چاہے حرک سنگ راوت جی ہوں تمام کانگریس کے نیتا جنہوں نے کانگریس کے لئے سنگرش کیا تھا آج اس طریقے کے حالات اور باتاورن کانگریس کے اندر بنائے گئے ہیں اس طریقے کے لوگوں کو لگاتار نیڈستیس کی لوگوں کو لگاتار اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جو کانگریس کو کمجور کریں آج سنیتا ٹمٹا بھاجوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرتیاشی بنائے جانے کی سمبابنہ ہے ان کے راہل جی کے لئے جو شبد ہیں اس کا جواب تو بہتر کانگریسی دے سکتے ہیں کہ آج وہ جو شبد ہیں راہل گاندھی جی کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سر کلم کرنے والے کو کہا ہم مندیر بنائیں گے تو کانگریس کا مندیر تو راہل گاندھی جی ہے جو راہل گاندھی جی کے لئے اس کو پوچھتے ہیں کانگریسی تو وہ بہتر بتائیں کہ آخر اس پرکار کے جو لوگ ہیں کیا یہی سئی معنی میں آپ کانگریس ہیں ایک سوال سنجید جی یہ بھی ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ کانگریس کا یہ انت ہے یہ پتن ہے اس سے طور پر آپ دیکھئے گا جو چناو کے رزلٹس آئیں گے اسی کاروڑوں سے اس اترہ گھنگ کے اندر کانگریس کا پتن ہوگا اس پر تو تمام ہوگا میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جواب اس سے طور پر ہم امید کریں گے کہ جو کانگریس کے سروے سروہ ہمارے ہیں وہ بہتر بتائیں گے کہ آخر جو سکس کہہ رہا ہے کہ میں راہل گاندھی جی کا سر کرم کرنے والے کو میں اس کا مندر بناوں گا جی تو یہ کانگریس کے چال چریتر اور یہ چہرہ ہوں گے جی تو کانگریس کو ہم کہیں سی لے ہم کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو ہر ایسے لوگ جائیے تو نشط طور پر ان کو مبارک ہو کانگریس نشط طور پر دیش میں تو ختم ہوئی گئی تھی آج پردیش میں بھی پون پتن کی اور اگرسٹر ہے اور ایسے لوگوں پہ آنے سے ہی جو سینئر لیڈرز تھے جنہوں نے کانگریس کے لیے سنگرش کیا تھا جنہوں نے کانگریس کے لیے اس راج میں کام کیا تھا اپنا سمپون ایمانداری سے اپنا جیوہ نیروہن کیا تھا وہ سب آج کے لیے چلے گئے اور آنے والے سمجھ میں بھی آپ دیکھئے گا یہ کانگریس پتن کی اور اگرسٹر ہی نہیں پتن ہو چکا ہے اور دس سے بارہ سیٹوں میں مجھے پورا وشواہ سے کانگریس اس بار چناؤں میں سمٹ گئے گی سنجیب جی کہاں تو حریش راوت شچتہ کی بات کرتے ہیں نیتکتہ کی بات کرتے ہیں دیو بھومی کی پوترتہ کی بات کرتے ہیں اور اپنے تمام نیتاؤں کو وہ پاک صاف بتاتے بھی ہیں لیکن وہ حریش راوت کیا جواب دے پائیں گے کہ کیسا شخص جو خون خرابے کی بات کرتا ہو جو راحل گاندی کا صرف قلم تک کرنے کی بات کرتا ہو اسے آپ وہ آج اپنی پارٹی میں شامل نہ صرف کرا رہے ہیں بلکہ ان کی پتنے کو ٹکر دینے کی بھی بات کر رہے ہیں کسی بھی طرح کا defensive statement کیا کانگریس کے پاس اس فیصلے کے بعد ہوگا دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کانگریس پونسا حتاش اور نیراز اپرادھیک پرورتی کے جن کے اوپر مقدمے ہیں جن کی اپرادھیک چھوی ہے جن کا آپ بتا کریے گا جس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ان کا اوضمتی نگر میں کیا چالچاریسری شہرہ ہے جی جنہوں نے سماج کے اندر سماج کو باٹنے کا کام کیا ہے سماج میں ہمیشہ دربھاونا پھیلانے کا کام کیا ہے آج وہ کانگریس پارٹی کی شعبہ بڑھا رہے ہیں جی تو یہی چیزیں جب ہم پارٹی کے اندر رہ کر ان باتوں کا ویروت کردے تھے تو کہیں کوئی سنوائی نہیں تھی جی آج کانگریس کے لئے زلوانی مکشمندری جی کے دوارہ کہا گیا کہ اوڈھار کا سنگور مارکے آج بھارتی جنتہ پارٹی اپنی مانگ بھر رہی ہے تو آج تو یہ سندور نہیں یہ خون جو خون کی بات کرتے ہیں ان سے اپنی مانگ بھرنے کا کام کر رہے ہیں ان سے ملانے کا کام کر رہے ہیں ایسے لوگ ان کو مبارک بھارتی جنتہ پارٹی کا انہوں نے آج کاغہ ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ ایسے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی سے باہر نکر گئے ہیں اور آج یہ کانگریس کی سوہ بڑھائیں چلیا خیر لمبے سمیہ تک تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کس طریقے کے ترک کے ساتھ کانگریس سامنے آتی ہے کس طریقے کے بچاؤں کے ساتھ کانگریس سامنے آتی ہے کانگریس کے پاس آخر اس چیز کا جواب کون سا ہوتا ہے کہ ایسا بیان دینے والا شخص نہ صرف کانگریس میں شامل کر آیا گیا ہے بلکہ ان کی پتنی کو ٹکٹ دینے کی بھی تیاری ہے ان کے جواب کا انتظار ہمیں بھی فیلال بہت شکریہ سنجیر جی ان تمام مسئلوں پر اپنا پاکش رکھنے کے لئے بہت شکریہ